موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نعیم زبیری سے خبریں سنی پہلے خاص خاص خبریں وزیر خارجہ نے کنٹرول لائن کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمعوں کشمیر کے عوام حق خودرادیت کی منصفانہ جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں حکومت نے بدھ کو یوم استحصال کے سلسلے میں خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے صدر نے جمعیرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ بدھ سے اولڈ ٹریفرڈ میں ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعو کشمیر کے عوام حق خودرادیت کی منصفانہ جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں وزیر دباہ فاربیس خٹک اور قومی سلامتی کے معاونے خصوصی موید یوسف کی حمراہ آجچری کوٹ کی اگلی چوکی پر صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام بدھ کو مظلوم کشمیری عوام کے حق میں آواز اور جھنڈے بلند کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیری اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں میں کیے گئے وعدے کی مطابق انہیں حق خودرادیت نہیں مل جاتا وزیر خارجہ نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعو کشمیر کے عوام کو عید الازحاقی نماز ادا کرنے نہیں دی گئی نہ جانوروں کی قربانی کرنے دی گئی وزیر خارجہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں محفوظ رکھنے کے علاہ عمل پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور وزیر دفاع پرویس خٹک کو چڑی کوٹ سیکٹر پہنچنے پر فوجی حکام نے کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر وزیر خارجہ نے پاک فوج کے جمعانوں کے حوصلے جذبے اور لگن کو سراہا انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو ان کی بہادری پر فخر ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ ملک کی سیول اور فوجی قیادت اور سیاسی جماعتوں کا مسئلہ کشمیر پر یک سا موقع ہے انہوں نے یہ بات آج کنٹرول لائن کے ساتھ مقیم لوگوں سے گھتگو کرتے ہوئے کہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑائے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر ہائیوے کو اب سری نگر ہائیوے کہا جائے گا کیونکہ سری نگر ہماری منزل ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے آج مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس میں بھی شرکت کی جس میں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں شریک تھیں اجلاس میں تحریک انصاف مسلم کانفرنس جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں نے شرکت کی اجلاس میں پانچ اگست کے بارے میں بات چیت کی گئی حکومت نے بدھ کو منائے جانے والے یوم استحصال کے حوالے سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ دن منانے کا مقصد مودی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں دہشت گردی کو جاگر کرنا ہے وزیر مواصلات مراد سعید کی ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا کہ اس ڈاک ٹکٹ کا مقصد غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کیے جانے والے مظالم کے بارے میں دنیا کو احساس دلانا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاک ٹکٹ کی عالمی نویت کے پیش نظر اس علامتی اقدام سے دنیا کو مضبوط پیغام جائے گا کشمیر ہائیوے کا نام بدل کا سری نگر ہائیوے رکھ دیا گیا ہے اس حسنے میں افتتائی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی مواصلات کی وزیر مراد سعید نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہرہ روڈ ٹو سری نگر کے نام سے بھی جانے جائے گی انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب افاقی دارل حکومت اسلام آباد اور مظفر آباد کے لوگ سری نگر کی جامعہ مسجد میں اجتماعی طور پر نماز ادا کریں گے وزیر مواصلات نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سمیت پوری پاکستانی قوم کا اس درینہ تنازع کے حوالے سے یخصہ موقف ہے اور ان کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو صحت کے لیے معاون خصوصی مقرر کیا ہے ان کا عہدہ بفاقی وزیر کے برابر ہوگا صدر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعیرات کو شام پانچ بجے طلب کیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ بودھ کو اولڈ ٹریفرڈ میں ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سپہر تین بجے شروع ہوگا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحصہ کیچے